میری چالیس سال کی ریسرچ اور حقیقت کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ سرف جانوری نہیں بلکہ کوئی اور بھی رہ رہے ہیں یہ ہم کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے راتوں میں جب کتوں کے رونے کی آوازیں سنائیں دیتی ہے وہ انہی کے خوف سے روتے ہیں کتوں کو یہ نظر آتے ہیں یوں تو میں نے اس مخلوق پر کئی کتابیں لکھی ہے لوگوں کو ان کے شرط سے نجات دلائی لیکن اس کتاب میں جو واقعہ لکھ رہا ہوں اسے یاد کر کے میں خود بھی کاب جاتا ہوں عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنے والا شخص سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انجانے میں اس کے ساتھ جو بھیان ایک حادثہ پیش آئے گا وہ اس کے جینے کا مقصد ہی ختم کر دے گا کہتے ہیں کہ موت ہر طرق کا علاج ہے لیکن اس کا کیا جو مرنا چاہے اور موت نصیب نہ ہو زندگی موت سے بتر لگ لے لگے اوپر والا دنیا میں لوگوں کے آنے سے پہلے ان کی تقدیر لکھ دیتا ہے لیکن انہیں ایک مختصر مرضی بھی عطا کرتا ہے جس کے استعمال سے وہ صحیح یا غلط کام کرتے ہیں اسے کرما کہتے ہیں اور یہی کرم اس کی اس دنیا اور آنے والی دنیا کا فیصلہ کرتے ہیں تقدیریں صرف دعاوں سے بدلتی ہیں